بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے میمبرز میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں تو میرے پیارے پیارے میمبرز آج ہم لوگ علیف کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت ہی کم پیسوں سے بن جانے والا میٹھا یہ چلتے ہیں اور بینہ کوئی دیر کی یہ میٹھے کی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں شامل کر دینا ہے چار کپ یا ایک لیٹر دودھ اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہم اس میں شامل کریں گے تیرا کھانے کے چمچ یا ایک کپ کارن فلور اور نو کھانے کے چمچ ہم اس میں شامل کریں گے چینی چینی آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم نے فلیم کو آف ہی رکھا ہے اور یہاں پہ ہم نے کارن فلور کو اچھی طرح سے دودھ میں مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے کارن فلور کو دودھ میں مکس کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں چی تو میرے پیارے پیارے میمبرز یہاں پہ ہم نے میڈیم لو فلیم پہ دودھ اور کارن فلور کو اچھی طرح سے کک کر لینا ہے تو جب تک ہم اس کو کک کر رہے ہیں آپ کو بتائی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل علف کچن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو ابھی ادھر ہی روک دیجئے اور سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا بنا لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسیپیز ہیں وہ میرے یوٹیوب فیملی میمبرز تک سب سے پہلے پہن سکیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ اور ابھی آپ ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیجئے تو میرے پیارے پیارے میمبرز یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم دودھ اور کارن فلور کو پکا رہے تھے کوک کر رہے تھے تو مکسٹر جو ہے وہ گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے آپ نے اس میں مسلسل چمچ کو چلانا ہے چمچ اگر آپ روکیں گے تو مکسٹر جو ہے وہ پیندے میں لگ جائے گا تو یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو ایک منٹ مزید کوک کرنا ہے اور یہاں پہ مسلسل اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز یہاں پہ ہمارا جو دودھ اور کارن فلور کا مکسٹر ہے وہ دیکھیں بلکل اچھے سے کوک ہو چکا ہے ابھی ہم اس کی فلیم کرتے ہیں بند اور یہاں پہ ابھی ہم نے ایک جو ہے وہ کیک ٹن لینا ہے کیک مولڈ لینا ہے تو میں یہاں پہ یہ ریکٹینگولر والا کیک مولڈ لے رہا ہوں جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز یہاں پہ میں نے چار عدد جو ہے یہ مینڈرین لے لیے ہیں یا آپ کوئی بھی اورنج نسمی یا کسی بھی مالٹے کا استعمال اس میں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے چار عدد لے کے ان کو اس طرح سے مولڈ میں ارینج کر دینا ہے لگا دینا ہے اور ابھی یہاں پہ ہم نے جو دودھ اور کارن فلور کا مکسٹر ریڈی کیا تھا وہ ہم نے اس مولڈ میں ڈال دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے دودھ اور کارن فلور کے مکسٹر کو اچھی طرح سے اس کے اوپر سیٹ کر لینا ہے پھیلا دینا ہے سپیچولا کی مدد سے اور یہاں پہ ابھی ہم اس کو اور ابھی ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر پہ پڑا رہنے دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور پھر ہم نے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تو ملتے ہیں پھر آپ سے تین گھنٹے کے بعد جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز یہاں پہ ہم نے جو ڈیزرٹ بنا کے رکھا تھا فریج میں اس کو تین گھنٹے کے بعد نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ابھی ہم نے اس کی سائٹ جو ہیں ان کو تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے لوز کر لینا ہے تاکہ اس کو نکالنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے تو یہاں پہ ابھی ہم اس طرح اس کو ایک پلیٹ میں نکالیں گے سرونگ ڈش میں نکالیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا اچھا سیٹ ہوا ہے اور ابھی لک دیکھیں کتنی زبرزست آ رہی ہے تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں سلائسز میں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا بیوٹی فول جو ہے وہ دکھنے میں ہی لگ رہا ہے لیکن جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے کھائیں گے بلیف می آپ کو بہت زیادہ اپریسیشن ملے گی تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک لازمی دیجئے گا کیونکہ آگے جو ہے وہ اورنجز کا مالٹوں کا سیزن آ رہا ہے تو بہت ہی کام پیسوں میں بہت لوگ بجٹ ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اور اس کے ساتھ ہی علیف کیچن سے ولید رزا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ